اسلام علیکم دوستو آج بہت بڑی خبر شیئر کر رہا ہوں ان بچوں کے لیے جو میوسپل اور ٹاؤن آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ خاص خبر ہے اور اس کو آپ ضرور فالو کریں فالو کرنے کا مقصد ایک سمپل یہ ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تیاری کرنی ہے صحیح سے پہلے ہمیشہ بچے اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہو جائے پھر ہم تیاری کریں تو میں نے بڑوں سے یہ سکھا ہے کم سے کم سینئر سے یہ سکھا ہے کہ جب بھی آپ کو اپرچنٹی ملینا اس کو ضرور رویل کریں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا جواب میں اینڈ میں دیتا ہوں پہلے آپ اس لیٹر کو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں لڑکانا کو لکھا گیا ہے آپ کا ڈائریکٹر لڑکانا ریجن کالیج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ہے اور نامینیشن آف ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف کس کے لیے اس سپروائزرز ایڈیشنل سپروائزرز انویجی لیٹرز کس کے لیے بھائی دیورنگ پری انٹریو ریٹن ٹیسٹ فور دی پوسٹ آف میوسپل آفیسر آپ دیکھیں میوسپل آفیسر ان لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میوسپل آفیسر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن تو بی کنڈکٹیڈ ان دا منت آف یہ موسٹ ان دا منت آف فیبروری ٹو زیرو ٹو ٹو بیس بائیس تو یہاں پہ دیکھیں یہ بلکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لمبا چوڑا لیٹر میں ویڈیو کو بڑا نہیں بنانا چاہتا لیکن یہ لیٹر دیا گیا ہے ان کو موسٹ ارجنٹ نیچے آپ دیکھیں موسٹ ارجنٹ چلے میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں ایم ڈائریکٹر تو ریفرر تو سبجیک سائٹ اے ڈبو ان تو اسٹیٹ دیٹس ان پبلی سروس کمیشن انٹرس ٹو کنڈک پری انٹرویٹ ایم سی کیو اس کا ٹیسٹ ہوگا فاردہ پوسٹ آف میوسپل آفیسر کا ٹاؤن آفیسر کا نہیں میوسپل آفیسر کا ہوگا لوکل گورنمنٹ میں گورنمنٹ آف سن اور فیب میں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو کہاں کہاں ہوگا یہ سینٹر آپ کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کراچی میں ہوگا عیدر آباد میں سکھر میں لڑکانہ میں ہوگا it is pertinent to mention here that more than ہے اور گیارہ سو ٹوٹل سیٹ ہیں ٹاؤن آفیسر دونوں کے لیے لیکن یہ موسپل میں مور دن لیٹس اے اپلائیڈ فاردی یہاں پہ لکھاں فاردی سیڈ پوز موسپل آفیسر ٹاؤن آفیسر نہیں فار سمود فنشن آف دا ایگزمینیشن دیر اس نیڈ فارا لارج نمبر آف انویجیلیٹر سپروائزر کی ضرورت ہے اسٹاف کی ضرورت ہے چار سو انویجیلیٹر سسٹیمیلیٹر چاہیے ان کو لڑکانہ کے لیے چار سو انویجیلیٹر you are orchestrated to kindly communicate کریں list of چار سو ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف کی سپروائزر کی ان کی ڈوٹی لگائیں ایڈیشنل سپروائزر انویجیلیٹر ہمیں بھی آتا ہے کیونکہ ہم بھی پروفیسر ہیں تو ہمیں بھی کہتے ہیں لیکن میں نارمل یہ وائد کرتا ہوں کہ نہ کرو انکلوڈنگ نیمز آفیش ایڈیٹر سو انڈ سو تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر میں شیئر کر رہا ہوں تو اب میں جو شروع میں میں نے جو بات کی اس کا میں جواب دیتا ہوں ہم جو کورس کروا رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم جو کورس کروا رہے ہیں اس کو آپ ضرور دیکھیں اور اس کو آپ فالو کریں آپ اگر لیکچر ٹو چلائیں گے یہاں لیکچر ٹو آپ چلائیں آپ کو اس کے لیے پڑھت دیکھ سکتے ہیں اور مزیکی کی بات ہے یہ نوٹ چاپ کو یہاں پر ملے گئی یہ ہوا نا انٹ ام یہ ہیں وہ نوٹ چاپ یہ کڑھ سکتے ہیں یہاں لیکچر پڑا ہے اور یہاں آپ کو میٹیریل ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر One ہے ٹھیک ہے تو ہیں کو کورس کروا رہے ہیں مینسکل اور ڈاؤن آفیسر کا ایک لیکچر On ہے آپ کو کورس آپ کو ملے گا تو آپ آرام سے سولر سسٹم یہیں مٹیئر ملے گا آپ کو اس کو اب بڑھا کریں گے نا تو کمال کی سکرین آپ کو یہ دیکھیں سکرین دیکھیں کمال کی سکرین آپ کو نظر آئے گی تو یہ کورس ہم کروا رہے ہیں بڑا زبرد اس کو میں آواز کم کرتا ہوں آپ کو جیسے سمجھ آئے تو اس طرح آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو ایکسیس ملے گی تو کمپلیٹ کورس کرنٹ افیئر پاکستان افیئر ایوری ڈی سائنس جرنل نالیج انگلیش کے سارے لیکچر سسٹر ملیں گے سولر سسٹم آپ کھولیں گے تو آپ کا سولر سسٹم آ جائے گا یہاں دیکھیں لیکچر ٹو ہے نا تو یہاں اس کے نوٹس ملیں گے یہ مٹیریل اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ یہاں پہ یہ لیکچر آپ چلائیں اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں نا تو یہ سولر سسٹم کے بارے میں سر پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہیں اس کو بڑا کریں اور دیکھیں یہ لیکچر ٹو ہے آپ کا انجوائے کریں گے یہ جو ہمارا سیشن ہے نا یہ ون ٹائم سیشن ہے اس کو آپ ون ٹائم لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ کس طرح پاس نہیں ہوتی یہ دیکھیں اب اس کی اس کے لئے دیکھیں کتنی بڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کے لئے بڑی زبردس آپ کو نظر آئے ہیں اچھا تو کورس آپ نے دیکھ لیا دیکھیں اس میں ویب سائٹ کے تھرو آپ کو نوٹس بھی دی جا رہے ہیں اور ویڈیوز بھی دی جا رہی ہیں ابھی آپ کے پاس آلماس ون منت ہے کیونکہ ایکسپیکٹیڈ میڈ آف فیبر وری میں یہ اگزام ہونے جا رہا ہے اور کافی بچوں نے جو کسٹم کے لئے اپلائی کیا ہے تو اگر کسٹم ایف آئی اے ایڈی آپ نے اے ایس ایف کے لئے اپلائی کیا ہے تو سیم کورس ہے آپ ون ٹائم یہ کورس لے لیں اس میں ہم پانچ پورشن ہم کروا رہے ہیں آپ کا آہ زیادہ تر ہمارا کورس ہو گیا ہے لیکن رگارٹ کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ آپ رات سے کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ہم نے جرنل نالیج کا کر دیا ہے پاکستان افیر کا پورشن ہم نے کرا دیا ہے اس کے بعد ایوری ڈی سائنس آلماس ویڈن ویڈیٹ اب رہتا ہے آپ کا کرنٹ افیر کا وہ کرنٹ افیر ہمارا بھی شروع ہوگا انگلیش کے کافی کلاسز ہو گئی ہیں لیکن کچھ کلاسز ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں تو پانچ جو بھی ایریاز ہیں پانچ ایریاز پہ ہمارے ٹیچرز کام کر رہے ہیں ہمارے جو ٹیچر ہیں جی کے پورشن کے جو ایکسپرٹ ہیں جی کے گروہ ہیں پی سی ایس آفیسر ہیں ایک سائس ٹیک سیشن ڈیپارٹمنٹ ان کو ملا ہے پی سی ایس کے تھوڑی ڈیپٹی ڈائریکٹر جواب کر رہے ہیں تو بہترین ٹیچر ہیں کمال کا لے والے ان کا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کورس لے رہا ہے تو اگر اس کا کوئی دوست انٹرسٹیڈ ہے لیکن سیریس ہے تو وہ ضرور لے رہا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ ماؤت ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر آپ سیٹسپائیڈ ہوں گے تو آپ دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس نمبر آف گینڈیٹس بڑھتا جا رہا ہے ایون ریکارڈے لیکچرز کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ویب سائٹ کے ثرو آپ کو یہ سارا کورس دیا جائے گا آہ ویڈیوز کو آپ کو ایکسس دی جائے گی اور اگر کوئی بچہ آہ کوئی ایسا کینڈیٹ ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کو رابطہ نہیں ہو رہا میرے سے یا کہ ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہو رہا تو وہیں پہ بھی پیسے آپ جمع کر آ کے وہیں سے کورس یہ پورا کا پورا کورس وہیں پہ اپلوڈے نوٹس اس کے ساتھ ہیں آرام سے دیکھ لیں آپ کو ایکسس تب تک ہوگی جب تک آپ اس میوسپل اور ٹاؤن آفیسر کا پورا نہیں ہوتا تب تک آپ کو ان ویڈیوز کی نوٹس وغیرہ کی آپ کو ایکسس ہوگی ویب سائٹ کے ثرو اور یہ بہترین کورس ہے ایم شور کہ اگر آپ نے انہیں جنرل رکروٹمنٹ میں اپلائے کیا ہے تو اس کورس کو آپ ضرور آویل کریں تو یہ کورس آپ کا ایور گرین ہے ایور لاسٹنگ کورس ہے بس صرف اور صرف آپ کو محنت کرنی ہوگی انہی چیزوں پہ جو ٹیچر ہمارے پڑھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ ٹیسٹ دیں پھر آپ کو مزہ آ جائے گا تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اپرچنٹی ملے تو اس وقت اس کو اویل کیا جائے تو یہ بجائے کہ آپ سوچتے رہیں کہ یار میں کروں یا نہ کروں تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے ایڈوکیشن پہ انفارجنٹلی ہمارے سٹوڈنٹس انویسٹمنٹ بہت کم کرتے ہیں یہ ٹیچرز کی جو بھی فی ہوتی ہے بس ان کو ہم رکست کرتے ہیں اور اسپیشلی اس وہ بچے جو بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ افورڈ کرتے ہیں لیکن ان کو ٹیچرز نہیں ملتا تو پھر وہ محنت کرنے سے آہ کاثر ہوتے ہیں ان کو کیونکہ گائیڈ لائن نہیں ہوتی تو فرسٹیٹ ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے تو بیسٹ اپرچنٹی لیکن کوئی ڈیسیشن نہیں کر سکتا زندگی میں چلے میں خود ہی اس طرح کر دوں گا یہ کروں یہ کروں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہے یا واٹیور جو چیزیں بھی کر رہا ہے ایک ردم میں کام نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ آہ بہترین اپرچنٹی ہے ہم اس لیے یہ سارے کے سارے لیکچرز اپلوڈ یوٹیوب پہ نہیں کرتے کیونکہ ایک ٹیچرز کی سرویسز ہوتی ہیں ایک آدھی ویڈیو دس منٹ کے ہم کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا لیول کیا ہے ٹیچر کا تو کمال کا لیول ہے انگلیش میں ٹونٹی پرسنٹ پڑھا رہا ہوں اور ایٹی پرسنٹ سر پڑھا رہے ہیں تو یہ جنرل رکروٹمنٹ میں بیسٹ کورس ہے پرٹیکللی میوسپل ٹاؤن آفیسر والوں کے لیے جو ابھی میڈ میں ہونے جا رہا ہے اب آپ آپ کے پاس تھرٹی ڈیز ہیں تو اگر آپ انٹرسٹیٹ ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اس کے بعد آپ ان سارے لیکچرز کی ایکسیس لیں اور آج رات سے لائیو سیشنز بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ